اسلام علیکم بے دوستو بنس روڈ کے رومی جولیٹ رائٹ ناؤ ایئر وی ڈیجیٹل پر آنئر ہے اور اس ڈرامی کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں اس ڈرامی کی کانسٹ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ اگر بتائیں تو اس ڈرامی میں حمزہ سحیل اکرازیز شبیر جان حالد رنم رزا سمو زینب قیوم جیسے ایکٹر شامل ہیں ان سب نے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو کافی انٹرٹین رکھا ہے اور لوگوں کو ڈرامی دیکھ کر کافی مزہ آ رہا ہے ان سب ایکٹرز کی اگر بات کریں تو ان سب کو ایک ساتھ دیکھنا لوگوں کو کافی اچھا لگ رہے ہیں اور سارے کافی سینئر اور منجے ہوئے ادھکار ہیں اور ڈریکشن بھی اس ڈرامی کی کافی اچھی ہوئی بھی ہے اس ڈرامی کے لیٹ کپل کی بات کریں تو ہم سا سحیل اور اکرازیز دونوں ہی کافی ٹیلنٹیڈ ایکٹرز ہیں اور دونوں پہلی بار ایک ساتھ سکرین سویر کر رہے ہیں دونوں پہلی بار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کا کپل اور ان کی آن سکرین کیمسٹری آن سکرین جوڑی جو ہے وہ کافی پسند آ رہی ہے ڈرامی کی کہانی بھی کافی پروگریسیف ہے اور ان سب ایکٹرز نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی ہے ہم سا سحیل کے پر بات کریں تو وہ اس سے پہلے بھی بیک ٹو بیک بہت سے کمال کے اور اچھے ڈرامی دے چکے ہیں جو کرٹکس کو بھی اور آرڈنس کو بھی کافی اچھے لگے ان کا ریسنٹ پری ڈراما بریکنگ نیوز بھی لوگوں کو کافی پسند آیا جس کے بعد بنس روڈ کے رومی جولیوٹ میں انہوں نے بلکل ہی نئے طریقے کا ڈیفرنٹ کریکٹر نبھایا اور لوگوں نے ان کو اس کریکٹر میں بھی کافی اپٹی سویٹ کیا ایک ریزیز کے پر بات کریں تو وہ کافی سیلیکٹیو ہیں اپنے ڈراما اور پروجیکٹس کو لے کر وہ کافی سوچ سمجھ کے اپنا کام کرتی ہیں اور وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی پروجیکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ پروجیکٹس یا ڈراما ان کے ایک ٹائم پہ چلنی رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک تھی لیلہ ایک منی سیڈی ڈراما انہوں نے کیا تھا جو کہ لوگوں کو کافی پسند آیا اور اس کے بعد بنس روڈ کے رومی جولیوٹ میں بھی انہوں نے جس طریقے سے اپنا کردار نبھایا ہے وہ لوگوں کو کافی پسند آ رہے ہیں تو دوستو آپ بتائیے اپنے منس روڈ کے رومی جولیوٹ یہ ڈراما دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں کہ آپ کو ڈراما کیسا لگ رہے ہیں اور واقعی اس کاسٹ کے بارے میں اگر کچھ اور آپ کو جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ساری اپڈیٹس نائم پر مل سکیں سو یافر حال اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت شکریہ آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ